اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات محترم ہر سال کی طرح چک 115 میں ماشاءاللہ خوبصورت عظمت قرآن کانفرنس صاحب دعوت بھائی محمد عمر عثمان صاحب اور ہماری اسی مسجد جامعہ کے خطیب حضرت تلامہ مولانا کاری مبشر نظر صاحب ان کے دیگر رفاقہ ان کے پوری ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے اہلیانے 115 چک مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد کرے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اپنے وقت میں اپنی حاضری لگوانے کی سب سے پہلے اس رب کی بات کریں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے بعد درے رسول پہ چلیں گے انشاءاللہ آپ لوگ محبت کے ساتھ سنیں گے بڑی پیاری بات ہے شاعر کہتا ہے اللہ اللہ کرے تیرا کام بان جاوے گا اللہ اللہ کرنے سے کام بن جائے گا انشاءاللہ سیانے کے ان دنے جیدہ کھائیے تھے ہو دے گیت گونے چاہیے دیں اس وجہ نا اللہ دا نام لینڈ وچ شرم نہیں بندنوانے چاہیے دی کھول کے لینڈا چاہیے دے اللہ اللہ کرے تیرا کام بڑے جاوے گا اللہ اللہ کرے تیرا کام بڑے جاوے گا دھک کوئی دنیا دا نیڑے میں نہ آمے گا اللہ اللہ کر تیرا کم پڑ جاوے گا دھک دنیا دا تیرے کوئی نیڑے میں نہ آمے گا اللہ اللہ کر تیرا کم پڑ جاوے گا اوٹی اوٹی اصارک کر جیڑا پوریاں اوٹی اوٹی اصارک کر جیڑا پوریاں اوٹی اوٹی اصارک کر جیڑا پوریاں جان دائے اللہ سوڑا سفے مجبوریاں جان دائے اللہ سوڑا سفے مجبوریاں اصابانی پیڑی سوڑا اصابانی پیڑی سوڑا پنے تیری لامے گا اللہ اللہ کر تیرا کم پڑ جاوے گا دھنیا دا تکھے کوئی نیڑے میں نہ آمے گا اللہ اللہ کر تیرا کم پڑ جاوے گا اللہ اللہ کر تیرا کم پڑ جاوے گا بارشان تے وچ جیڑا آلنے بچاندائے بارشان تے وچ جیڑا باپ سننے والی ہے بارشان تے وچ جیڑا آلنے بچاندائے تھرے تی تے سینے وچوں تھرے تی تے سینے اتے فسلہ او گاندائے آہنے تھوڑے دنہ بعد کنک وڈنی ہے کہ کوئی نہ اے کینے دیتی ہے تھوڑے جب بول کے تو سنا اللہ نے دیتی ہے بڑی پیاری گال توحید والا مجمع توحید والی زبان سنیے بارشان تے وچ سونا بارشان تے وچ جیڑا آلنے بچاندائے بارشان تے وچ جیڑا آلنے بچاندائے تھرے تی تے سینے اتے فسلہ او گاندائے غم آتی یا تو پاکولو غم آتی یا تو پاکولو تے نو بھی بچاوے گا اللہ ی اللہ کر تیرا کم بڑھ جاوے گا اللہ ی اللہ کر تیرا کم بڑھ جاوے گا دنیا دا دوکھے کوئی نیڑے بھی نہ آمے گا اللہ ی اللہ کر تیرا کم بڑھ جاوے گا رب سونا سارے آتے کر دا ایسانے او دے بچوں ساٹھا کوئی نیڑے بانے او دے بچوں ساٹھا کوئی نیڑے بانے آئی تھے او دے ساٹھے او دے او دے کرم کم آوے گا اللہ ی اللہ کر تیرا کم بڑھ جاوے گا دنیا دا دوکھے کوئی نیڑے بھی نہ آمے گا اللہ ی اللہ کر تیرا کم بڑھ جاوے گا محبت کے ساتھ کیا دو نا درہ سبحان اللہ ہمارے مہمانیں خصوصی حضرت علامہ مولانا یوسف شیخ عبری صاحب آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں میرے بعد انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں سانیے کاری ہنیم ملتانی کاری ہنیم ملتانی صاحب کا جنہوں نے نام سنا ہے ان کو پتا ہوگا کہ ان کا ترنم ان کی آواز کیسی تھی ان کے ترنم میں بیان کرنے والے ہمارے جو دوسرے مہمانیں خصوصی ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے گھر میں کہ ایک گھنٹے کے بعد وہ ہمارے گاؤں میں پہن جائیں گے تیتوسی پریشان نہیں ہونا حالے تین کے انڈے تا میں پڑھنا ہے وہ ٹیم تے آپ ہی ننگ جانے ہیں تے کیونکہ اسی اس پروگرام واسطے پورا سال تے انتظار کرنے ہیں تے تو انو جی اگر رات تے ٹائی وجہ تاکوی بیانا پہت تسی بہو گے انشاءاللہ لو میں ہمیں پریشان ہوں دیازم ہے گا مجمع کرے چلے جانے تسی تو ماشاءاللہ سارے بیٹھے رہے ہو ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے چلتے ہیں در مصطفیٰ پہ جتنی محبت سے آپ گھر سے چال کے آئے ہیں نا اتنی محبت سے ملے آقا کی ذات پہ درود پاک پڑھ لو فرشتے یہ نگد ڈاک لے کے مدینے پہنچ جائیں کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کمہ صلی اللہ علیہ عبرہیم و علیہ عبرہیم امید مجید مولانا صاحب دو ربائی ہے بلکل نیا کلام ہے اپنے بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں آپ کو بھی سبق کی نیت سے سنانا چاہتا ہوں سنیے شیر شیر کہتا ہے لکھا ہون درود حضور یوتے گال جناد صدقے بڑی ہوئیے عقیدے والا بند ہے بولے محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ لکھا ہون درود حضور یوتے گال جناد صدقے بڑی ہوئیے جیڑایا پتے رستے دے چل دائے او دین کھوٹی قسمت کھری ہوئیے جیڑایا پتے رستے دے چل دائے او دین کھوٹی قسمت کھری ہوئیے جیڑایا پتے یارانو نئی مندہ جیڑایا پتے یارانو نئی مندہ جیڑایا پتے یارانو نئی مندہ قسمت اس انزان دی ہری ہوئیے بچ حشر دے لیاقت اتر جوے گا اور جن دی با سرکار نے پھڑی ہوئیے اور دین حشر دے لیاقت اتر جائے گا جن دی با سرکار نے پھڑی ہوئیے ہر بشر نو جن دا ہے لالچ لالچ ہے کہ کوئی نہ ہر بشر نو جن دا ہے لالچ کوئی چپتے کوئی اظہار کردہ کوئی ممبر رسولت بیکتے راسی اپنا پروردگار کردہ کوئی ولی دی بیت قبول کردہ را آخرت دی ہموار کردہ جنت اس نو ملنی ہے یار ساکھی جیڑا ماں پہ آنو دل تو پیار کردہ جنت اس نو ملنی ہے یار ساکھی جیڑا ماں پہ آنو دل تو پیار کردہ جنت اس نو ملنی ہے یار ساکھی جیڑا ماں پہ آنو دل تو پیار کردہ آقا کی شان میں ایک بہترین کلام ہے دیوبند کی آنکھ کا تارہ راولپنڈی میں رہنے والا نوجوان جناب محترم لیاقت فاروقی صاحب کمال کا کلام لکھتے ہیں فاروقی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں ہتھیاں پہ رب آقا نو بڑایا تے سونے آدمان ٹوٹے گئے جو بندہ حضور کے حسن پہ نہیں نہ بول سکتا اس کے موں میں تو اس کی زبان نہ ہی ہو تو اچھی بات ہے جو بندہ حضور کے حسن پہ نہیں داد دے سکتا اگلے مصرے پہ دیوانے آقا کے بولیں گے سنیے ہتھیاں پہ رب آقا نو بڑایا تے سونے آدمان ٹوٹے گئے تے نو اک رادہ سب کے پڑایا تے سونے آدمان ٹوٹے گئے پہلا شیر یوسف فاروقی یوسف لیاقت فاروقی صاحب کہتے ہیں رب آپ سونے گل بڑی وڈیے آخیر کار چھڑیے اور رب آپ سونوے گل بڑی وڈیے تے نو بڑایا آخیر کار چھڑیے آقا جی تے نو اک رب آپ مسکر آیا ہر آقا کا دیوانہ دایا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ تے نو اک رب آپ مسکر آیا تے سونے آدمان ٹوٹے گئے ہتھی آپ رب آقا نو بڑایا تے سونے آدمان ٹوٹے گئے اور مولانا یہ شیر پڑھنے میں بہت مزا آیا لیاقت فاروقی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں ارشاد ود شان سونے دے مزاردہ اور کتنا ہے پیار ویکھو یارانال یاردہ او بڑھن یار صاحبہ دا صاحبہ والو کہہ دو سبحان اللہ شیر پہ چاہ گئے تو سنا دے مگو کوئی نہ او بڑھن یار صاحبہ دا فرض نماز وانگو ہے پیار صاحبہ دا اور منت کر کے کہتا ہوں ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہوں سنیے اللہ کو لوں ڈریا کر اوے اللہ کو لوں ڈریا کر اکا دے موابیانو بک بک نہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹلی ہے بالکل خموش ہو میں پیسے دیواری کہا روندی نہ بولیا کرو میرے نہ پاہ میں میں مقامی ہے سمجھ دی لے کاردی مرگی داڑ برابر اے اے سمجھ کرتے لیں یار سمجھ آجوے تو محبت نہ کہہ دیو نظر سبحان اللہ اکا دے موابیانو بک بک نہ کر اکا دے مزار دا کتنا ہے پیار بے کھو یارا نال یار دا ابو بکر عمر روزے چے ساوایا ابو بکر عمر روزے چے ساوایا تے سونے آن دے حضرت حسان کی سنت ہے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کوئی زبان خاموش نہ رہے یہ جملہ میرے ساتھ کہہ دو حتھیا پر رب آکانو بنایا تے سونے آن دے مانے ٹٹ گئے اور فاروقی صاحب فاروقی صاحب کہتے ہیں فاروقی صاحب فاروقی صاحب کہتے ہیں لیاقت فاروقی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں میں کسی نبی کا منکر نہیں ہوں لیکن میرے اللہ نے جو میرے محبوب کو مقام دیا ہے نا اس شیر میں میں وہ بتانا چاہتا ہوں سنیے میرے نبی کا شان کیا ہے میرے نبی کا مقام ایک سو پندرہ چک والو آپ کا ایمان تازہ ہوگا لیاقت فاروقی کہتا ہے لیاقت سنیے نبی یا نو دل تو بھولایا نہیں رب نے کسی نوک دے قولتے بھولایا نہیں ہائے رب نے کسی نوک دے قولتے بھولایا نہیں ہر بندے کی حاضری چاہیے شیر کے آخر میں اگر دل تھنڈا ہو سکول پہنچے تو ضرور بولیے گا آقا جی تینوں رب نے دیدار بھی کرایا آقا جی تینوں رب نے دیدار بھی کرایا سوڑے آدھے مان ٹوٹ گئے ہتھیاں برب آقا نو بڑایا تے سوڑے آدھے مان ٹوٹ گئے سبحان اللہ ایک کلام اور ہے میرے پاس میں سنانے لگا ہوں سنیے امت کا غم خار ہے مدینے والا نبیوں کا سردار ہے مدینے والا امت کا غم خار ہے مدینے والا نبیوں کا سردار ہے مدینے والا کس کی امامت ہوگی نبیوں نے جب یہ پوچھا کس کی امامت ہوگی نبیوں نے جب یہ سوچا رب کا پیغام لے کر عرشوں سے نوری پہنچا اس کا حق دار ہے مدینے والا نبیوں کا سردار ہے مدینے والا نبیوں کا سردار ہے مدینے والا پیارے نبی کو آؤ دل سے ہم یاد کر لے پڑھ کے دو رود ان پہ دل کو آباد کر لے دل کا قرار ہے مدینے والا امت کا غم خار ہے مدینے والا نبیوں کا سردار ہے مدینے والا قدرت کا شہکار ہے مدینے والا مسجد کی چھاؤں میں تپتے سہراؤں میں ہم کو اک پل نہ بھولے اپنی دعاوں میں مسجد کی چھاؤں میں تپتے سہراؤں میں ہم کو اک پل نہ بھولے اپنی دعاوں میں امت کا غم خار ہے مدینے والا خدرت کا شہکار ہے مدینے والا خدرت کا شہکار ہے مدینے والا آخری شیر راتیں بھی دن کی مانے ہر سو سبیرے ہوں گے ان پہ شہزاد ہر دم رحمت کے دھیرے ہوں گے آلہ دربا رحمدینے والا آلہ دربا رحمدینے والا خدرت کا شہکار ہے مدینے والا خدرت کا شہکار ہے مدینے والا نبیوں کا سردار ہے مدینے والا خدرت کا شہکار ہے مدینے والا ایک کلام اور ہے وہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میری حاضری مکمل ہے اگر موقع ملا بعد میں تو انشاءاللہ شانے اہل بیعت میں سناوں گا لیکن یہ کلام ضروری سمجھتا ہوں اس میں مجھے میں نے پہلے آپ کو تنگ نہیں کیا ابھی بھی نہیں کروں گا جس بندے کا دل چاہتا ہے نا کہ میرا حاضری میری لگ جائے اس نام کے ساتھ میرا تعلق بن جائے وہ بندہ شیر کے آخر میں ہاتھ اٹھا دے گا بغیر کسی سوچے سمجھے اٹھا دے گا سنیے فرمان مصطفیٰ ہے بار بار کیجئے حضرت معاویہ سے پیار کیجئے یہ ملک امن اور استقامت والا اور اچھا ملک ہے ہمارا پاکستان پیار کا درست دیتا ہے تو میں بھی تو پیار کی بات کرتا ہوں نا نفرت والے آدمی پہ ویسے لعنت بھیجو جو ملک میں فرقہ وریت پھیلانے کا قائل ہے میں تو پیار کرنے والا ہوں یہ ایک سو پندرہ چک والا سٹیج پیار کی دعویہ دیتا ہے پیار کا میسیجہ میرا فرمان مصطفیٰ ہے بار بار کیجئے پیار کے لفظ میں آخری ہاتھ اٹھے گا ہر کسی کا فرمان مصطفیٰ ہے بار بار کیجئے حضرت معاویہ سے پیار کیجئے حضرت معاویہ سے پیار کیجئے فرمان مصطفیٰ ہے بار بار کیجئے حضرت معاویہ سے پیار کیجئے شیر کے آخر میں دوسرا شیر میں نے پڑھنا ہے شیر کے آخر میں یوں کر کے سیڑوں کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے عقیدے کا اظہار بھی کرنا ہے آپ نے ہم حرمت معاویہ کے پاس بان ہے دل کھول کے اس بات کا اظہار کیجئے اوہ دل کھول ابو سفیان دا بیٹا محمد دا صحابیے اوہ دی الفت یقیناً خل دوچ جان ون دی چاپیے معاویہ دا نام سن کے کسے دا رنگ بدل جاوے معاویہ دا نام سن کے کسے دا رنگ بدل جاوے ڈی این اے ٹیسٹ کروالو نصب دے وچ خرابی ہے اور فرمانِ مصطفان ہے بار بار کیجئے جرت کے ساتھ حضرتِ معاویہ سے پیار کیجئے اور آخری شیر ہے پندرہ چک والو خود حیدرِ قرار نے بھائی کہا جسے پھر پیار والی بات ہے لڑائی والی بات نہیں ہے سنیے خود حیدرِ قرار نے بھائی کہا جسے گفتارِ حیدری کا اعتبار کیجئے جرت والا بولے گا حضرتِ معاویہ سے پیار کیجئے حضرتِ معاویہ سے پیار کیجئے حضرتِ معاویہ سے پیار کیجئے محبت کے ساتھ کیا گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پچھلے دنوں بلکہ اس گالنوں میرا خیال ہوگا انہیں کوئی پندرہ تو بھی ہی دن انڈیا دے تیارے آئے ہان پاکستان دے وچ آئے ہان کو کوئی نہ کہتے اگو پھر اینہ نے مو دے ہوتے سٹیاں نہیں کہ کوئی نہ اب بولو تو صحیح سٹیاں کہ کوئی نہ یہ بھی ہمارے اہلِ سنت بل جماعت علماء دیوبنگ کا اس ہی مرکز سے یہ میسج لے کے جاؤ ہم پاکستان کے محافظ ہیں جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے زبان اللہ ہم پاکستان پاکستانی ہیں پاکستان میں رہنے والے ہیں پاکستان کے محافظ ہیں کوئی میلی آنکھ ہمارے ملک کو دیکھے ہم برداشت بچے کم بڑے اپنی جوانی دکھائیں ہم برداشت نہیں کر سکتے تو میں ایک نعرہ لگاتا ہوں اس نعرے میں میرا پورا ساتھ چاہیے آپ نے بھی دینا ہے اور میں نے آپ کا ساتھ دینا ہے پاکستان کا مطلب کیا حضرت موبی والے بھائی گماؤ تھوڑا سا کیمرہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون بندہ جو موہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے پاکستان کا مطلب کیا ہاتھوں کو مکہ بنا کے لہرہا کے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا میں پاک فوج کو سلام کرتے ہوئے یوں کہنا چاہتا ہوں او دیا بھارت کو تربا میرے پاکستان کی فوج نے میں نے گیا وہ بندہ بولے جوہا پاکستان دینا ہے محبت پیار کرنے رہا ایس مسجد دیوچوں پیغامی پیار دا ملتے ایک سو پندرہ چاہتی مسجد دیوچوں نہیں ملک پاکستان دیوچوں اہل سنت وال جماعت ہنفی دیوپندی پیغامی پیار والا دین دینے میرے ہر مسرے تھے ہر محافظہ ساتھ میں نوچائی دے او دیا بھارت کو تربا میرے پاکستان کی فوج نے میرے پاکستان کی فوج نے دینانی یاد کرا میرے پاکستان کی فوج نے اور میرے پاکستان کی اللہ گریجرہ نہ بولے اوہ دی جتی گواہ جائے دوستو میں نو پسینہ لینڈ آئے چوب کر کے بیٹھے نے یار بولو تا سی میرے پاکستان کی پہلا شیر سنو پی کر وہ گائے کا پشاپ ہم سے لڑنے آئے تھے میرے وطن میں بنیے دادا گیری کرنے آئے تھے لگا ایسا زور کا چھکا اور لگا ایسا زور کا چھکا ہے موتی حق کا بکا دیا تگنی کا ناچ نہ جا میرے پاکستان کی میرے پاکستان کی فوجن آخری شیر ہے پاک وطن کے اے رکھ والو قوم تمہارے ساتھ ہے پاکستان پاکستان آخری شیر پاک وطن کے اے رکھ والو قوم تمہارے ساتھ ہے اللہ کی توفیق مدد سے دشمن کی اب بات ہے اڑے انڈیا کے جنگی تیارے اڑے انڈیا کے جنگی تیارے اوہ تھی تاک میں شیر ہمارے کیا بنیے کو رسوا میرے پاکستان کی فوجن میرے پاکستان کی فوجن دیا بھارت کو تڑبا میرے پاکستان کی فوجن موسیقی 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 موسیقی